جہن سٹوڈنٹس میں لابسنگ مین سواگت کرتا ہوں آپ کا ریزلٹ تک یوٹیوب چینل پر آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایڈوانس کمپیوٹر اور آپ کے کافی سٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ تھی کہ ایڈوانس کروائے جائے سر ایڈوانس کمپیوٹر بیسک کی لگ بگ پینتیس سے چھتیس ویڈیو فورٹی ون ویڈیو سری فورٹی ون ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں بیسک کی ایڈوانس کی میں پلیلیسٹ بھی الگ بناوں گا اور آج سے شروع کرنا ہوں میں توپک کیا کیا ہوں گے کیا کیا چیزیں ہم ڈیسکس کریں گو ساری باتیں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو ایڈوانس کمپیوٹر کے اندر جو ایچ ایس ایس سی کے پوائنٹ آف یو سے کروایا جائے گا آپ کو ایچ ایس ایس سی میں جو آتا ہے جیادہ تر جو ہریانہ پولیس کے اقزام میں پوچھا گیا تھا ایچ ایر پولیس کے اقزام میں یا ایچ ایر ہریانہ ایس ای کی اقزام میں پوچھا گیا تھا وہ چیزیں میں یہاں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا ایس ای کی اقزام کے اندر زیادہ ایڈوانس کے ایڈوانس کے اس سے آیا تھا پہلے جو ایس ای کا اقزام ہوا تھا اب جو کلرک کا اقزام ہوا اس میں بھی ایڈوانس کمپیوٹر ہی آیا آپ کا ایڈوانس ہی آیا بیسک کے کوششن تھے لیکن ایک دو کوششن تھا جیسے بیسک کا کوششن تھا پورٹ سے سمندیت کوششن تھا جو اب کی بار کلر کا ایک جام ہوئا تھا 2019 کے اندر سپٹمبر یا اکٹوبر کے اندر جو بھی ہوا تھا اس میں بیسک کے ہر پیپر کے اندر بیسک کے ایک ایک دو دو کوششن ضرور تھے بٹ ایڈوانس زیادہ تھا کیونکہ ساتھ سے آٹھ نمبر کا اگر کمپیوٹر آیا تھا تو ایک نمبر کا بیسک ایک نمبر کا بیسک آیا تھا باقی چھے سے سات نمبر کا جو ہے آپ کا ایڈوانس کمپیوٹر آیا تھا ایڈوانس کا کیا مطلب ہے ایڈوانس کا مطلب ہے آپ کا بیسک سے تھوڑا سا اپر اٹھ کے جو آپ کے سلیویس کے اندر دیا گیا ہے کون سے سلیویس کے اندر دیا گیا ہے یہ کمپیوٹر ہے کہاں سے یہ ایکچولی HBSC بورڈ جو ہے اس میں نومی سے لے کر نومی سے بارمی کلاس تک اپسنل میں کمپیوٹر آتا ہے اپسنل میں آپ فیجیکل لے سکتے ہو ایس کے ٹی لے سکتے ہو اور کمپیوٹر لے سکتے ہو تو یہ جو کمپیوٹر آتا ہے نو سے بارہ یہ جو سلیویس کور کرتا ہے وہ بڑا ہے ایڈوانس کے اندر پلس پلس سی بی ایس سی بورڈ جو ہے سی بی ایس سی بورڈ اس کے اندر نائنٹھ ٹو ٹویلتھ نائنٹھ ٹویلتھ جو کمپیوٹر آتا ہے کمپیوٹر آتا ہے وہ بھی اس ایڈوانس کے اندر سامل تھا جو آپ کے ایگزام کے اندر پوچھا گیا یا پوچھا جاتا ہے تو اگر بیسیک کی بات کریں نومی کلاس سے لے کر دسویں کلاس تک ایگزام کے اندر بیسیک کمپلیٹ ہو جاتا ہے بیسیک جس میں آپ کا فنڈامنٹل کمپیوٹر فنڈامنٹل میں بتاؤں آپ کو کمپیوٹر فنڈامنٹل کمپیوٹر فنڈامنٹل آپ کا اور جس میں آپ کا ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ یہ تین چیز ہیں بیسیک کے اندر ہے یہ دسویں کلاس تک کا سلیبس ہے یہ چاہے وہ آپ کا سی بی ایسی ہو چاہے وہ ایچ بی ایسی ہو پلس اس میں ایس ٹی ایمل بھی انہوں نے سامل کی ہوئی ہے ایس ٹی ایمل ایس ٹی ایمل بھی سامل کی ہوئی ہے تو نومی سے دسویں اگر میں بات کروں گیارمی اور بارمی کلاس کی گیارمی اور بارمی کلاس کی اگر میں بات کروں اس میں تھوڑا سا ایڈوانس کمپیوٹر آجاتا ہے اور وہی وہاں سے چیزیں پوچھی گئی ہیں وہ چیزیں میں آپ کو کرواؤں گا ایڈوانس کمپیوٹر کے اندر پہلے وہ کور کریں گے جو ایگزام ریلیٹڈ ہے ایگزام اورینٹڈ ہے جو آپ کا سی بی ایسی یا ایچ بی ایسی بورڈ سے جو بکس ہیں ان سے جہاں سے کوسٹن اٹھایا جا رہا ہے پہلے وہ کور کریں گے پھر آلریڈی سارا سلیوز لگ بگ ان کا کر دیں گے دھیرے دھیرے کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے سلیوز میں سے آگے سے اور بھی کوئی کوسٹن پوچھا جائے ان کا سلیوز نہیں چھوڑیں گے میرا ٹارگٹ یہ ہے پہلا پہلا ٹارگٹ یہ ہے پہلے بھی میں نے ایسے ہی کروایا تھا کہ ہریانہ بورڈ اور سی بی ایسی بورڈ کی جتنی بھی بکس یا جو بھی آپ کا سلیوز ہے آپ سلیوز چیک کر سکتے ہو سی بی ایسی کی سائٹ پہ کمپیوٹر کا سلیوز چیک کر سکتے ہو کو ایچ بی ایسی کی سائٹ پہ آپ کمپیوٹر کا سلیوز چیک کر سکتے ہو اس سلیوز سے سبندید کوئی بھی پوائنٹ آپ کا رہنا جائے اگر آپ نے سلیکشن لینی ہے اگر آپ نے اچھی پرپیرشن کرنی ہے اگر آپ نے ایک ایک نمبر کی فائٹ کرنی ہے تو وہ سلیوز نہیں رہنا چاہے بلکل بھی اگر کہیں رہتا ہے میں تو کروایا ہوں گا میں اس سلیوز میں لیے ہوئے ہوں پہلے سی ڈاؤنلوڈ کیے ہوں اگر پھر بھی آپ یہاں سے نہیں پڑھنا چاہتے کہیں اور سے پڑھنا چاہتے ہو سیلف سٹڈی کرنا چاہتے ہو پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو ہے وہ سلیوز لے لیجیے اور وہ سلیوز کور کیجئے اور ایسا ٹیچر لیجیے جو اس سلیوز کو کور کروا دے تو یہ یہاں چیزیں آتی ہیں اور یہاں سے چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ابھی میں بتاؤں گا آپ کو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ایڈوانس کے اندر آپ کی ایڈوانس کے اندر آپ کی کیا کیا چیزیں ہیں کافی سارے سٹوڈنٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارا بیسک جو ہے وہ کمپلیٹ ہے اور جب میں نے ایک دو سے پوچھا کہ بیسک جو ہے آپ کا کمپلیٹ تو ہے لیکن آپ نے کیا کہاں سے ہے تو انہوں نے بتایا کہ سر ہم نے جو ہے لیوشنٹ سے کیا ہے اب میں کہوں آپ کو کہ لیوشنٹ سے ایک بھی کوسٹن نہیں تھا ایک بھی کوسٹن ہریانہ کے اندر لیوشنٹ سے نہیں تھا اور نہ ہی ہوگا I think کیونکہ یہ NCERT 9th to 12th جو ہے NCERT آگی اس سے question اٹھ کے آ رہے ہیں NCERT کی ساری books آپ کی CCT Part 1 ہے CCT Part 2 ہے اور آپ کا جو ہے اس میں last بنتا ہے آپ کا NCERT کا CCT Part 1 Part 2 بن گیا Python بھی اس کے اندر آ جاتی ہے Python جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہے باقی books جو ہیں وہ الگ الگ ہیں باقی books الگ الگ ہیں الگ الگ writer کی ہیں تو آ جاتے ہیں main point پہ آ جاتے ہیں point پہ آ جاتے ہیں اپنے point پہ advance computer کے اندر ہم discuss کیا کیا کریں گے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو بھی idea ہو جائے تاکہ جو میں discuss کروں گا کہ وہ ہوگا کیا کیا پہلا computer کمپیوٹر کمپیوٹر architecture دوسرے نمبر پہ جو ہم discuss کریں گے دوسرے نمبر پہ یہ آپ میں totally ڈسکس لگے دیتا ہوں ایک بار discuss اپنے آتھ میں ہے کہ پہلے کونسا discuss ہم کریں گے second ہے جو computer network computer network تیسرے نمبر پہ جو database تیسرے نمبر پہ database fourth نمبر پہ data structure data structure اور fifth نمبر پہ ہے اپنی languages languages fifth نمبر پہ ہے اپنی languages جو hbsc cover کرتی ہے یا cbsc cover کرتی ہے وہ ان میں اسے کونسے کونسے topic ہے architecture کے اندر آگے آپ کے logic gates logic gates boolean algebra boolean algebra اور آپ کا آگیا compliment compliment جہاں سے SI میں question آیا تھا یہاں سے question put ہو چکے ہیں ہریانا SI کے اندر computer network میں جو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے بس وہ OSI model پڑھنے کی ضرورت ہے OSI model اور classes 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 of IP IP classes پڑھنے کی ضرورت ہے یہ ہم اچھے سے پڑھیں گے یعنی یہ basic چیزیں نہیں ہیں basic میں نہیں cover بھی نہیں کیا تھا ھم نے database کے اندر ہم بہت ساری چیزیں پڑھیں گے relation پڑھیں گے relation جو table ہوتی ہے key ہم پڑھیں گے keys جو ہوتی keys وہ پڑھیں گے آگے بہت ساری چیزیں کے اندر queries ہیں وہ ساری چیز جا گئی data structure کے اندر بھی بہت ساری چیزیں stack پڑھیں گے آپ کے slavies کے اندر چیزیں میں لکھ رہا ہوں Q ہے یہ آپ sorting ہے sorting آپ کی اور بھی sorting میں ٹائپ آ جاتے ہیں دو تین ٹائپ کی sorting ہوتی ہے لینگویجیز میں جو ہم کور کرنے جا رہے ہیں c c plus plus python c c plus plus python st ml st ml اور آپ کا sql یہ لینگویجز ہم کور کر ہیں تو یہ ٹوٹلی almost 99% جو سلیو میں نے لکھ دیا ہے کس جو ایڈ ماس کم پی کم دیا ہے یہ بیس پی ہے جہاں سے بہت زیادہ پوچھے گئے تھے جو اب کی بار پوچھے گئے تھے وہ بہت زیادہ question data structure languages سے بہت زیادہ question پوچھے گئے ہیں languages سے بہت زیادہ question پوچھے گئے ہیں اور languages سب کو تنگ بھی کرتی ہیں ہے تھوڑا سا لوجیکل ہے یہ لیکن یہ تھیورٹیکل ہے یہ بھی تھیورٹیکل ہے یہ پڑھ لیتے ہیں بچے لگ بگ یہ بھی تھیورٹیکل ہے پڑھ لیتے ہیں کسی بک سے لیکن جہاں لوجک کی بہت ہوتی ہے وہاں مار کھا جاتے ہیں اور وہی پہ کوسٹن وہی سے کوسٹن آ جاتا ہے کئی بر تو سب سے پہلا جو ٹوپک ہم لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں کمپیٹر آرکھٹیکچر کمپیٹر آرکھٹیکچر ہم چیز آتی رہی یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو پہلے ہی کی جو سب سے زیادہ تنگ کرتی آپ کو لینگویجز وہ کمپیٹر آرکھٹیکچری میں اس لیے رہا ہوں کیونکہ پچھلی ویڈیو کمپیٹر بیسک کی بنائی تھی وہ کمپیٹر آرکھٹیکچر سے سباندی تھی اس لیے میں ایڈوانس کمپیٹر کے اندر بھی کمپیٹر آرکھٹیکچر پہلا ٹوپک لے رہا ہوں اس کے بعد ہم لینگویجز سٹارٹ کریں گے جس میں لینگویجز آپ دیکھو گے کہ ساری لینگویجز کو مکس کر کے میں ایک بار آپ کو فنڈامنٹل چیزیں کلیر کروں گا کہ لینگویجز ایکچول میں ہوا کس طریقے سے کرتی ہیں اور ہوتا کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے پہلے ٹارگٹ ہے سلیوز کمپلیٹ کرنے کا کیونکہ سلیوز سے اگر کوئی کوسٹن آتا ہے تو پھر ہمارا کوئی اگر بیچ میں اگزام آ بھی گیا تو ہمیں دکت نہ آئے کمپلیٹر ایکچر سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کمپلیٹر ایکٹر بولین الگیبرہ لوجک گیٹ اور کمپلیمنٹ اس کے اندر ہیں کمپلیمنٹ اب دیکھا جائے تو اس کو دو تین با گو میں بانٹا جا سکتا ہے دیکھو کمپلیٹر ایکٹر کمپلیٹر ایکٹر اس کو بول دیتے ہیں کمپلیٹر کمپلیٹر ایکٹر 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 ایک کے اندر یہ تین چیزیں ہم ڈسکس کریں گے لوجک گیٹ بولیل زیبرا اور کمپلیمنٹ اگر پھر بھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ سر یہ چیز اور ڈسکس کرنے ہم نے وہ بھی بتا دینا وہ بھی چیز ہم ڈسک کے اندر ڈسکس کر لیں گے دکھو میں پڑھاؤں گا آپ کو اگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری چیزیں پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سے کوسٹن کس پرکار سے آتا ہے یا کیسے پوچھا جا سکتا ہے تو لوجک گیٹ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے جو کوسٹن آئے ہوا تھا جو لینگویجیز میں ہم ڈسکس کریں گے لینگویجیز کے اندر جو ہم ڈسکس کریں گے جو ہوگا آپ کا لوجیکل لوجیکل اینڈ لوجیکل اور جو اس طریقے کی چیزیں ڈسکس کریں گے لینگویجیز کے اندر بھی یہ انٹرلیٹڈ ویڈیو ہوں گی میں سبھی کو آپ پہلے ہی بتا رہا ہوں ساری ویڈیو میری انٹرلیٹڈ ہوں گی کہ اگر آپ ویڈیو دیکھو تو میری کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا اگر کوئی پہلی بار ڈائریکٹ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو مجھے لگتا کہ آپ کو سمجھ آ سکتا اگر آتا ہے تو اچھی بات ہے دیکھو لوجیکل اینڈ اور لوجیکل اور میں جیسے کوسٹن آیا تھا ایس آئی والے اگزام کے اندر یا حریانہ پولیس والے اگزام کے اندر آیا تھا مہیلا پولیس کونسٹیبل کے اندر یہ پیپر میں آیا تھا مہیلا پولیس کونسٹیبل کے اندر مہیلا پولیس کے اندر یہ پیپر آیا تھا ساری پرسٹ کوسٹن آیا تھا کیا ٹی اور ڈی اور ڈی کچھ ہی اس پرکار کا کوئشن تھا تو یہ کون سے آپریشن ہے جن کی یہاں پہ سیمبل لکھے گئی ہیں یہ ساری چیزیں انٹرلیٹڈ ہیں یہ لوگکل انڈ لوگکل اور جو ہم گیٹ کے اندر ڈسکس کریں گے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتے ہیں تو میں لینگویز کے اندر یہ کوئشن آپ کو کرو ہوں گا کہ کس طریقے سے یہ کوئشن سولو ہوگا تو ابھی آپ ویشی لیے کر رہا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا ساری چیزیں آپ سمجھنا سمجھتے چلنا تو گیٹ لوگکل لوگک گیٹ سب سے پہلے ہم کریں گے ٹوپک ہے اپنا لوگک گیٹ لوگک گیٹ کے اندرہ آپ کا دو تین پرکار کے گیٹ ہم کیا سکتے ہیں مطلب ڈیوائیڈ کی ہوئی ہے میں نے ویسے ہی ڈیوائیڈ کی ہوئی کو جرور نہیں ہے کہ یہ پوچھے گا کہ یہ کونسا گیٹ ہے ہاں دوسری ٹائپ میں ضرور پوچھ لے گا بیسک بیسک گیٹ یونیورسل گیٹ یونیورسل گیٹ اور ارثمیٹک ارثمیٹک کنورٹر کہہ لیجی یا ارثمیٹک پرفورمر کہہ لیجی ارثمیٹک آپریشن پرفورمر ارثمیٹک آپریشن پرفورمر کوڈ کنورٹر بھی اس کو کہہ دیتے ہیں کوڈ کنورٹر کوڈ کنورٹر بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو تین پرکار کے یہاں آپ گیٹ دیکھو گے تینوں پرکار میں بیسک گیٹ کون سے کون سے میں ڈسکس کروں آپ کے سامنے بیسک گیٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ پہلا ہوگا نوٹ دوسرا ہوگا انڈ تیسرا ہوگا اور اوکے جو یونیورسل گیٹ ہیں یونیورسل گیٹ ہے وہ آپ کے نیند اور نورگیٹ نیند اور نورگیٹ جو آپ کے نیکسٹ ارثمیٹک والے ہیں وہ کون سے کون سے آپ کے پہلا ہے آپ کا ایکس اور اور دوسرا آپ کا ایکس نور نورگیٹ ایکس کون ایکس کلوسیو کہہ رہے ہیں ایکس کلوسیو اور اور ایکس کلوسیو نورگیٹ تو یہ گیٹ ہیں آپ کے میں سبھی گیٹ کو ایکے کر کے بورڈ بس ڈائیگرام بنائیتا پہلے پہلے نمبر پہ یہاں ہم لکھ سکتے ہیں نیم آف گیٹ نیم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں گرہ فکیل ریپرزینتیشن گرہ فکیل ریپرزینتیشن یہاں لکھ سکتے ہیں بولین ریپرزینتیشن بولین ریپرزینتیشن لاسٹ میلی سکتے ہیں ٹروتھ ٹیبل ٹروتھ ٹیبل دکھائی دی رہا ہوں تک ٹروتھ ٹیبل تو سب سے پہلے یہاں بیسک سے سور کر لیتا ہوں پیلہ گیٹ ہمارا کونسا دا نوٹ کونسا گیٹ ہمارا نوٹ جس ٹی اکے دیکھ لیتا ہی ایک بار سکو اب آپ کچھ اس طریقے سے اچھے سی نوٹس بنا لینا ریپریزنٹیشن میں نکچے لیتا ہوں تکیٹ ٹوٹھ ٹیبل تھڑی سی ٹھیک بن جائے ریپریزنٹیشن اب نوٹ جو ہے گرافکل ریپریزنٹیشن نوٹ کا کیا رہے گا نوٹ کا گرافکل ریپریزنٹیشن جو رہے گا وہ یہ رہے آوٹپوٹ میں ایکس کروں انپوٹ میں اے کروں بولین ایکسپریشن جو ریپریزنٹیشن جو بنے گا اس کا بولین ریپریزنٹیشن کہہ لیجیے یا ایکسپریشن کہہ لیجیے وہ بنے گا ایکس ایس اگل ٹو اے نوٹ اس کو ہم اے نوٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم اے بار بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم اے کمپلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے مطلب اس کے نام ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بتا سکتے ہم اس کو اے نوٹ بھی بول سکتے ہیں اے کمپلیمنٹ بھی بول سکتے ہیں اور اے بار بھی بول سکتے ہیں یہ اس طریقے سے بھی درسائے جا سکتا ہے اس طریقے سے بھی درسائے جا سکتا ہے ایسے بھی بتا جا سکتا ہے اور ایسے بھی مطلب یہ اوپر اس طریقے سے درسائے جا سکتا ہے ہے کہ ای نوٹ اے نوٹ یہ بھی کہا جا سکتا اے نوٹ نوٹ اسی لیے بول ہے کیونکہ نوٹ گیٹ ہے تو اے نوٹ ہے اے بار بھی اس کو کئی بار بول دیتے ہیں اے بار اے کمپلیمنٹ بھی بول دیتے ہیں اس کو اے کمپلیمنٹ اوکے نیکسٹ truth table اگر اس کی بنے گی تو truth table کیسی بنے گی one input gate ہے یہ one input gate ہے ایک ہی input آئے گا اس کے اندر دو input نہیں ہوں گے سکندر یہ دھیان رکھنا ایک انپوٹ گیٹ ہے یہ تو ایک انپوٹ آئے گا یا تو جیرو آئے گا یا بان آئے گا اگر جیرو انپوٹ آرہا تو آؤٹ پوٹ آئے گا اگر انپوٹ آرہا تو آؤٹ پوٹ آئے گا یہ اس کی ٹروس ٹیبل ہے اس کی کیا ہے ٹروس ٹیبل ہے اوکے سیکڑڈ نمبر پہ لیتے ہیں آئی تنک کلیر ہے فرس ون میں کوئی دکت نہیں ہے نوٹ گیٹ ہے آسان ہے نوٹ کو ریپرزنٹ کرے گا یعنی کہ اگر اس سائیڈ سے زیرو ڈال ہوگے تو اس سائیڈ ون آئے گا کیونکہ یہاں یہ بابل بھی ضروری ہے بابل ہے یہاں پہ بداؤٹ بابل کے یہ بفر گیٹ بن جائے گا یہ بھی دھیان رکھنا آپ بفر گیٹ بن جائے گا بابل لگانا ضروری ہے گولدارہ سا اس کے ساتھ میں زیرو ڈال ہوگے تو بان آئے گا اگر اس سائیڈ سے ون ڈال ہوگے تو پھر یہاں پہ کیا آجے گی جیرو آجے گی اوکے یعنی کی ایکس جو ہوگا وہ ایک کا کمپلیمنٹ ہوگا یعنی کی ایک کا انورٹر انورٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو شکور کیا سکتے ہیں انورٹر انورٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو انورٹر ہے یہ انورٹر کا مطلب ہے اولٹا کر دینے والا یعنی کی انورٹ کر دے گا یعنی کی جو ویلیو آئی ہے اس کو انورٹ کر کے آپ کو دے دے گا اوکے نیکسٹ بیسک گیڑ لے رہا ہوں میں پہلے آپ کو بیسک گیڑ و داروں اینڈ گیٹ اینڈ گیٹ کا ریپرزینٹیشن گرافیگل ریپرزینٹیشن جو ہوگا وہ کوچھے کس پرکار چھے ہو two input end gate ان میں one input نہیں رہے گا ان میں two input رہے گا یہ دھیان رکھنا x x output ہے اگر بولین ریپرزینٹیشن کریں گے تو x is equal to a multiply b into b into b a.b یا پھر لکھ سکتے ہیں اس کو یا اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں x is equal to a b x is equal to a b a.b دیکھتے ہیں truth table جو اس کی بنے گی دو input ہیں a اور b اور ایک result ہمارا x اگر دو input ہیں یا تو یہ بھی 0 ہوگا یہ بھی 0 ہوگا یا یہ 0 ہوگا یہ 1 ہوگا یا یہ 1 ہوگا یہ 0 ہوگا یا یہ 1 ہوگا یہ بھی 1 ہوگا جب end کام کرتا ہے اب یہاں point سمجھنے والا ہے یہ point آپ کو جب تک computer science چلے گا تب تک آپ کو پیچھا کرے گا یہ point سمجھنے والی چیز ہے end کا مطلب ہے یہاں پر multiplication multiplication کی طرح کام کرے گا یہ multiplication اب میں نے پیشلی ویڈیو میں multiply آپ کو کروائی تھی multiply کا مطلب کیا تھا 0 0 και multiply کرو گے 0 1 0 και multiply کرو گے 0 0 1 και multiply کرو گے 0 1 και multiply کرو گے تو 1 آئے گا otherwise سارے کی ساری 0 رہیں گے یہی آپ کا یہی سیم چیز آپ کی لوجیکل انڈ جو میں لینگویز میں آپ کو کرو ہوں گا کہ تی انڈ ایف انڈ تی یہ اس کے اندر آئے گا انڈ یہ وڑا ریپرزینٹ کر رہا ہے بس یہ لینگویز کے اندر یہ اس طریقے سے سیمبل آگے اور یہاں پہ اس کو میں اس طریقے سے بھی لکھ سکتا ہوں تی ڈوٹ ایف ڈوٹ تی یعنی کہ پہلے میں اس کو سوالو کرلوں تی اور ایف ٹی کو میں ون لکھ سکتا ہوں کو میں جیرو لکھ سکتا ہوں اور جیرو ہوجائےگا اور جیرو ہوجائے گا یعنی کہ کیا جائے گا یعنی کہ جیرو ریزلٹ آیا تو آپ کا کیا جائے گا فولز کیا ریزلٹ آ Uhr جائے گا تو یہ یہاں بھی کام کریں گے وہاں بھی کام کریں گے یہ سیم چیز ہے اور اپریشن آپ کا لوجیکل انڈ کے اندر جو ورک کرے گا وہاں بھی چیزیں آپ کو سمجھ آجئے گی تو یہ سمبل ہے تو ریپرزینٹ کرنے کے سمبل ہے تو یہ میں نے ویسے بتا دیا تھا آپ کو تاکہ آگے بھی آپ کی پریشان نہیں نا یہ اس طریقے کا کوسٹن جو کچھا گیا تھا اس کے اندر ہے یہ کیونکہ میں یہاں پہ کمپیوٹر کے اندر ٹی کو میں ون لکھوں گا ہمیسا ایف کو میں زیرو لکھوں گا یا ون کو میں ٹی لکھوں گا زیرو کو میں ایف لکھوں گا دونوں سائیڈ سے کسی بھی طریقے سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی یہ جو اپریشن ہے یہ جو اپریشن لگا اینڈ اپریشن لگا اس کے اوپر اس اینڈ اپریشن کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں لینگویجز کے اندر اس طریقے سے ریپریزنٹ کریں گے ان کو اور جو اگے ہوگا اس کو بھی بتاؤں گا کس طریقے سے اپریشن کو ریپریزنٹ کریں گے ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھئے یہاں تک آئی تنک کلیر ہے سبھی کھیک ہے کئی بکس میں یہاں پہ جو ہے سیدھا ریزلٹ دیا ہوتا ہے کوئی جرور نہیں x ہوگا یہاں پہ شیدھا یہاں پہ a ڈوٹ b بھی دیا ہوتا ہے یا a b بھی دیا ہوتا ہے x میں نے اس لی لیا کیونکہ result output کچھ بھی ہو سکتا ہے output x ہوگا لیکن x کس کے برابر ہوگا x میں ہوگا کیا وہ a ڈوٹ b ہوگا یا a b ہوگا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم تیسر نمبر پہ آتا ہے اور گیٹ اب اور گیٹ 2 input 2 input gate ہے اور گیٹ بھی 2 input 2 اور more input ہو سکتے ہیں انگندر 2 اور more input a b x اب اس کا بھی دھیان سا سمجھنا یہ بھی اسی چیز سے related ہے boolean expression جو رہے گا اس کا boolean representation جو رہے گا x is equal to a plus b یہ کونسا operation ہے اور operation ہے کونسا operation ہے اور operation لگا ہے اس کے اوپر ان دونوں elementوں کے اوپر کونسا operation لگا ہے اور operation اور یہ اور operation اور end operation یہ دونوں operation آپ کے languages کے اندر بھی کام آئیں گے اور تو اس کو ہم دیکھو truth table میں کیسے represent کریں گے دیکھو یہ operation اور یہ operation تو بڑے operation بہت جبردست operation ہیں یہ اگر کام آئیں گے آپ کو بار 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 تو اس کی truth table کیسے بنے گی a input ہے اور b input ہے اور x جو ہے وہ output کے روپ میں ہے a input آپ کا کیا ہے 00 ہوسکتا ہے 01 ہوسکتا 10 ہوسکتا 1 ہوسکتا 2 input جو ہے وہ اتنا کمیشن ہو سکتا ہے دونوں input یا تو دونوں 00 جائیں گے یا تو 00 جائیں گے 01 جائیں گے 01 جائیں گے اگر اور operation لگائیں گے اور کا مطلب ہے یہاں پہ plus اور کا مطلب ہے یہاں پہ plus operation لگانا ہے اب plus operation کا کیا مطلب ہے جو میں نے آپ کو کل binary addition کرایا تھا اس کے اندر یہ چیز میں نے آپ کو بتایا تھی 00 001 1011 one 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 and one one لیکن میں نے یہاں دھیان رکھنا پر one اور one میں make 60 کروا تکاری ورن میں نے زی رو کرواوا تکروا تکاری ورن میں نے کیا کروا تکاری کروا تکال والی ویڈیو کے اندر جو ہم بائندری ایڈیشن میں نے کروایا تھا وہاں میں نے بتایا تھا کہ ون اور ون کو اگر ایڈ کرو گے تو یہاں جیرو آئے گا اور ون کیری جائے گا جو کہ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک اور ایک یہ دو ہو گئے ٹھیک ہے لیکن یہاں اور اپریٹر کے اندر اور گیٹ کے اندر یہ دھیان رکھنا اور لوجیکل اپریٹر کے اندر بھی یہ اسی طریقے سے ورک کرے گا اگر یہ ورک کم نہیں کروانا ہے جو کیری والا ہے کیونکہ اور ون کیری چلا جائے لیکن کیری جانے کے لیے جگہ ہونی چیز میں جگہ نہیں بنائی ہے وہ کیری جانے والی جگہ جو بنے گی وہ دوسرا گیٹ ہوگا اس میں ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے یہ چیز آپ دھان رکھنا سپیس لیے ہم ون اور ون ون ہوگا نیکی ون اور ون زیرو ہوگی جس میں آپ ون کیری لے جاتے ہو جو کل میں نے کروایا تھا آپ کو ٹھیک ہے تو نیکس گیٹ ہے آپ کا یہ بھی اسے ہی کے اندر آتا ہے اس کی لوجیکل ریپرزینٹیشن میں بتا دوں آپ کو کس طریقے سے آپ سے پوچھا گیا تھا یا کس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے اور گیٹ کو بھی دیکھو ٹی کو میں ون کہہ سکتا ہوں ایف ایف کو میں زیرو کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھو اور فالس دو ہی چیز ہوں گی اس کے اندر تو اور اپریٹر کا جو نشان ہے وہ اس طریقے سے تھا انڈ کا جو نشان تھا وہ اس طریقے سے تھا کیوں رہا کیونکہ ون اور زیرو ون اور زیرو کا ریزلٹ کیا رہتا ہے ون رہتا ہے تو ون اور زیرو کا ریزلٹ کیا رہے گا ون رہے گا ٹھیک ہے یہ کہیں بھی آجائے آپ کو اس طریقے کا لوجیکل میں الڈھاگے یا لینگویزز میں کہیں بھی یہ کوئشن پوٹ ہو سکتا ہے رہے گا یہ انٹرلیٹڈ یہاں سے لیٹڈ رہے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے سمجھو کہ تو کہیں بھی دکت آپ کو نہیں آئے گی ابھی اس لئے دکھت آئی ہوگی یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب آپ کو یہ چیز آتی ہے تو یہ نہیں آسکتی اگر سٹارٹنگ سے آپ کو آتا ہے تو اچھے طریقے سے آپ اگلی چیز کر سکتے ہو نیکسٹ آپ کا تین ہوگی چیار فورت آپ کا نینڈ فورت آپ کا نینڈ گیٹ اب نینڈ گیٹ میں گرافیکل ریپرزینٹیشن جو کروگے وہ کس طریقے سے رہے گا انڈ میں ببل لگا دو گئے انڈ کے اندر ببل لگا دو گے یہ بڑا ببل یہ بن جائے گا نینڈ یعنی کی نوٹ انڈ بھی کہہ سکتے اس کو نوٹ انڈ نوٹ انڈ یعنی کی انڈ نہیں ہے یعنی کی انڈ نہیں ہے اگر میں اے بھی یہاں سے ڈالوں گا جو ایکس ریزلٹ آئے گا وہ کیا آئے گا کمنٹ کریں آپ جو لائیو دیکھ رہے ہیں بس نوٹ انڈ ہے نوٹ انڈ ہے تو ریزلٹ کیا رہے گا دیکھو اب بولین ایکسپریشن جو رہے گا وہ کیا رہے گا ایکس ایکس ایکل ٹو اے بی ہول کمپلیمنٹ اے بی ہول کمپلیمنٹ اے بی ہول کمپلیمنٹ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں اے ڈوٹ بی ہول کمپلیمنٹ ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کو کیا ہو جائے گا آگے جا کے انڈورٹر لگ گیا نوٹ ہو جائے گا یعنی کی اُلٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹیبل کیسے بنے گی اس کی ٹھیک ٹیبل میں دیکھو اے اور بی جو انپوٹ کے روپ میں رہیں گے ایکس جو ریزلٹ آیا ہے سبھی کمپلیمنٹ پہ وہ کیا جیرو جیرو کمپلیمنٹ پہ جیرو ون کمپلیمنٹ پہ ون ون کمپلیمنٹ پہ ون 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 جیرو کیونکہ انڈ کا کیا ریزلٹ تھا اگر انڈ گیٹ کا ریزلٹ آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ یہ تھا کہ جہاں دونوں ون ہو وہاں ون تھا باقی سب جگہ کیا تھا جیرو تھا لیکن یہ انورٹر ہے نیڈ ہے انڈ کو بھی اُلٹ دیا ہے تو جہاں پہ زیرو 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 تھی وہاں پہ ون 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 ہو گیا جہاں پہ ون تھا وہاں پہ کیا ہو گیا زیرو ہو گیا اوکے نیکسٹ ہے اس سے اگلا فیفت نمبر پہ ہم جو کریں گے نور کونسا گیٹ کریں گے نور گیٹ ہم کریں گے اب نور کا ریپریزنٹیشن یہ نور کو ہم کہہ سکتے ہیں نورٹ اور نورٹ اور ہم کہہ سکتے ہیں نور کو نورٹ اور تو گرافیکل ریپریزنٹیشن اس کا کس طریقے سے ہوگا بابل لگا کے آگے چلا جائے گئے انپوٹ رہیں گے اے بی یہاں ایکس آؤٹ پوٹ رہے گا جو ایکس آؤٹ پوٹ رہے گا بولین ایکسپریشن کیسے کیسے رہے گا اے پلس بی ہول کمپلیمنٹ اے پلس بی ہول کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ یعنی کی اے پلس بی جو ہم نے کیا تھا اس کا کمپلیمنٹ کرتے کیا بنجھے گا نورٹ اور بنجھے گا نورٹ اور بنجھے گا نورٹ اینٹ کی طرح ہے تو دیکھو اے بی ایکس جو ہمارا ریزلٹ ہے جیرو جیرو پہ جیرو ون پہ بنایئے اس کا ریزلٹ بنایئے کیا رہے گا بتائیئے آپ ریزلٹ کمنٹ کمنٹ کر کے بتائیں ریزلٹ اس کا جو ہے وہ کیا رہے گا کیونکہ میں نے آپ کو اس میں بتا دیا کیا آئے گا اور اچھے طریقے سے ای تھنک میں نے بتایا ہے کوشش کی ہے آپ کو بتانے کی تو جیرو پلس جیرو تھا جیرو پلس جیرو جیرو تھا لیکن ون ہو جائے گا 1 plus 0 1 تھا لیکن 0 ہو جائے گا 1 plus 0 1 تھا لیکن 0 ہو جائے گا 1 plus 1 1 تھا لیکن 0 ہو جائے گا یہ دیانک نام komplement ہو جائے گا اس میں کیا تھا آپ کا A plus B میں کیا تھا A plus B میں آپ کا تھا 0 1 1 1 اس طرح سے تھا اُلٹا ہو جائے گا 1 0 0 0 ہو جائے گا تو یہ کونسا gate آپ کا nor gate ہے ان دونوں کو universal gate بولا گیا ہے ان دونوں کو کیا بولا گیا ہے universal gate بولا گیا ہے universal gate اب یہ question بنتا ہے کہ ان میں سے پوش لے گا ان میں سے universal gate کونسا ہے نچے ہو سکتا آپ کو option نہ دے and gate nor gate ایسا تو ہو سکتا آپ کو option دے دے and gate or gate and gate and gate zero gate zero gate یہ پوچھ لے گا ان میں سے آپ کا یونیورسل گیٹ کونسا ہے تو نینڈ گیٹ اور نور گیٹ کونسے آپ کے یونیورسل گیٹ ہیں جس طریقے کوششن پوچھے جا سکتے ہیں باقی یہ بھی چیزیں آپ دھیان بکھ رہے ہیں کبھی یہ سوچو کہ یہ کوششن پوچھ لیا جی بس یہاں سے پوچھ رہا ہے وہاں سے کوششن نہیں پوچھ رہا یہ آپ کی بہت چیزوں میں ہیلپ کریں گے پروگرامنگ میں بھی ہیلپ ہوگی جو اور بھی چیز کریں گے ان میں بھی کافی ہیلپ ہوگی نیکسٹ ہے اس سے اگلے چھے اور ساتھ دو گیٹ جو آپ کے رہتے ہیں وہ کونسے ہیں دیکھ لیتے ہیں آرتمیٹک پرفورمر کہہ لیجیے ان کو کوڈ کنورٹر کہہ لیجیے سکسٹ نمبر پہ ہے آپ کا ایک زور ایک زور سکسٹ نمبر پہ آپ کا ایک زور ایکسکلوسیو اور گیٹ کہہ سکتے ہیں اس کو ایکسکلوسیو اور گیٹ گرافکل ریپرزنٹیشن ایکسکلوسیو اور کا کیسے رہے گا گرافکل ریپرزنٹیشن رہے گا یہ اس طریقے سے اس کا گرافکل ریپرزنٹیشن رہے گا اس میں یہ دو آرک آئیں گی یہ دھیان رکھنا بس ایک ہے جو سیپریٹ ہے اس سے آرک ہے جو سیپریٹ ہے اس کا جو بولین ایکسپریشن رہے گا وہ کس طریقے سے رہے گا بولین ایکسپریشن x is equal to a x0b a x0b یہ رہے گا اس کا a x0b رہے گا بولین ایکسپریشن اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں a compliment b plus a b compliment اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کیوں ہم لکھ سکتے ہیں ایسا کیونکہ یہ جو ہے a x0b جو ہے اس کے ایکویلنٹ ہے پہلے a x0b کی ٹیبل بنا لکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ پروو کرتے ہیں کہ یہ اس کے ایکویلنٹ ہے کے نہیں ہے یہی چیز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں یہ نیچے اوپر یہ دے کے آپ کو question کے اندر اور نیچے پوچھے جائے گا یہ جو ہے کس کے ایکویلنٹ ہے آپ کو وہ دے دے گا اس طریقے سے کوئی مارک دے دے گا یا اور بھی definition دے سکتا ہے expression میں truth table کیا رہے گی a b x truth table کیا رہے گی 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 اب یہ یہاں پہ آگیا وہ بڑا formula جو آپ کا carry جاتا ہے وہ یہاں پر آگیا وہ formula 0 1 1 0 کے اندر آگیا clear ہے i think جو وہاں پہ اور تھا اور gate کے اندر ہم نے 1 plus 1 1 کیا تھا لیکن یہاں پہ ہم جیسے binary addition ہم نے کیا تھا کی 1 plus 1 2 ہوتا ہے تو یہاں پہ 0 جا کر بن carry چلا جائے گا لیکن یہاں ہم لکھیں گے نہیں کوئی جورت نہیں ہے لکھنے کی a x or b لی دیا تو it means یہ رہے گا کی 1 plus 1 جو ہے وہ کیا ہے ہمارا 0 ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ اس کے equivalent ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے question کے اندر کی question کے اندر یہ دے 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 گا a x or b is equal to option دے دے گا آپ کو a not b plus a b not یا پھر b option دے دے گا آپ کو a b whole complement plus a b complement c option دے دے گا آپ کو a complement b plus a complement b complement d option دے دے گا آپ کو a complement b complement plus a complement b complement ठीक ہے اس طریقے سے آپ کو option دے دے گا جو اگر logical question آپ کا بنتا ہے تو یہ اس طریقے question بنتا ہے normally question ابھی پوچھ نہیں رہا کہ یہ کونسا logical question جہاں سے logical چیزیں نکل کے آتے ہیں وہ چیزیں پوچھ رہا ہے تو ہو سکتا یہ question بن جائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ question آئے گا ہو سکتا ایسے ایسے question بنتے ہیں اور یہ solve کرنا اگر آپ کو آگیا پھر کسی پرکار کا کوئی بھی question آجے آپ کا وہ clear ہو جائے گا وہ آپ کو آئے گا ہی آئے گا 100% آپ اس کو solve کرو گیا اگر آپ کو چیزیں اس طریقے سے solve کرنا آگی تو ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ equivalent کیسے ہے اس کو اگر ہم دیکھیں a bar b یا a b bar یا a compliment b یا plus a b compliment یا a note b plus a b note ٹھیک ہے تو ہم دو چیزیں لے رہے ہیں a b پہلے ہم a note نکال لیتے ہیں پھر ہم b note نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم a note b نکال لیتے ہیں پھر ہم a b note نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم a note b plus a b note نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے prove کرنا ہے کہ یہ اس کے equivalent ہے کہ نہیں ہے میں ویسے prove کر کے آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں اگر سمجھ میں آگئی تو پھر آپ کو کوئی زیادہ دکھت نہیں آئی گئے otherwise مجھے prove کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں صدح کہہ دوں بس یہ اس کے equivalent ہے ٹھیک ہے تو 00011011 a compliment یعنی کہ اس کا note 1100 ٹھیک ہے نا اس کا اُلٹا ہو گیا b compliment یعنی اس کا اُلٹا 1010 a compliment b یعنی کہ a compliment اور b کا multiply ان دونوں کا 10011100100100 a b compliment a اور b compliment یعنی کہ ان کا multiply 0010 ٹھیک ہے اور ان دونوں کا جوڑ ان دونوں کا کیا اب جوڑ equivalent ہے جو ہم نے یہ نکالا ہے تو اس طریقے سے question پوچھا جا سکتا ہے تو یہ آپ اس طریقے سے check کر سکتے ہو 1010 کر کے کوئی بھی compliment یعنی ایکسپریشن دے دے وہ آپ کو کہ یہ اس کے equivalent اگر نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے true stable بنا کے اس کو simplify کر سکتے ہو simplify کر کے check کر سکتے ہو کہ is it equivalent to this one or not okay is it equal to تو یہ تھا آپ کا کونسا gate تھا یہ exclusive or gate i think clear ہے سبھی کو یہ point اگر نہیں ہے تو comment کرنا بتانا بعد میں دوبار سے پھر میں try کروں گا اگلی بار پھر بتا دوں گا آپ کو دیکھو ویسے میں gate پڑا سکتا تھا لیکن آپ کو کہ یہ exclusive or gate ہوتا لیکن اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ question کہیں سے بھی پوچھا جا رہا ہے تو ہمیں وہ جا سکتا ہے چاہے پوچھا نہ گیا ہو کوئی matter نہیں کرتا لیکن پوچھا جا سکتا وہ ساری چیز ہم کر رہے ہیں اب آ جاتی ہے بات اپنی next eggs nor eggs nor gate eggs nor gate last کہہ سکتے ہوں gate کے اندر 7th جو ہے eggs nor gate exclusive nor gate یعنی کہ اُلٹا ہو جائے گا exclusive اور کا اُلٹا ہو جائے گا exclusive nor تو اس کو کیسے represent کریں گے graphical representation جو ہے جس کا کیسے رہے گا exclusive nor gate رہے گا اور a اور b رہے گا x output رہے گا یہاں bubble آئے گا یہ دھیان رکھنا یہاں تھوڑا سا کیا آئے گا bubble آئے گا okay just just one minute only تو boolean representation دیکھ لیتے اس کو کیسے رہے گا boolean expression بھی ہم کیسے سکتے اس کو x is equal to a x or b whole complement a x or b whole complement which is equal to x is equal to a complement b complement plus a b which is equal to a bar b bar plus a b okay اس کی truth table کیسے بنیں گی a b x zero 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 one one zero one one ایک zor میں یہ کیا تھا ایک zor میں zero تھا یہ one ہو جائے گا ایک zor میں یہ one تھا یہ zero ہو جائے گا یہ zero تھی یہ one ہو جائے گا okay تو یہ جو ہے اس کا representation رہے گا truth table کے اندر کیا سکتے ان کو اچھے تریخے سمجھ آ بھی گیا ہو گا لیکن جس کا background اتنا نہیں ہے تو ان کو تھوڑی سی دکھت آ سکتی ہے تھوڑ سا اس کو بتائی دیتا ہوں کہ یہ بھی پچھا جا سکتا ہے اس کے ایک کئی بر ہو جاتا ہے تو پہلے a b پھر ہم لیں a compliment پھر ہم لیں b compliment پھر ہم لیں a compliment b compliment پھر ہم لیں a compliment b compliment اور a b رہ گیا پھر ہم لیں a b لیں a b ہو جائے 00 ہو سکتا 01 ہو سکتا 01 ہو سکتا 01 ہو سکتا یہ ہمارے ہو سکتے ہیں تو یہ ہو سکتے ہیں اس کا a compliment اس کا یعنی 100 ہو جائے گا b compliment اس کا یعنی 10 10 ہو جائے گا a compliment b compliment multiply یعنی 11 100 100 100 100 a into b یعنی 000 1 a into b plus a b یعنی 100 1 this one is equivalent to this one it is proved that a compliment b compliment plus a b is equivalent to a exor b okay تو یہ اس طریقے سے آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے true table کس میں کئی بہر یہ ہوتا کہ سٹوڈیس کو کس سر یہ بہت ڈیفی کل طریقے سے آپ کو سمجھا دیا کئی بہر ہوتا ہے کہ آسان طریقے سمجھا دیا جس کو اچھے سے سمجھ جاتا لیکن question یہ fact ہے question جب بنتے ہیں تو logical question بنتے ہیں نہ direct question آپ بنتا ہے hssc کے اندر تو logical question کا answer دینا پڑے گا اگر آپ hssc کے preparation آپ کر رہے ہو logical چیزیں آپ کو پوچھ جائیں گی اور اس حساب سے آپ کو کیا ہے answer کرنا پڑے گا تو یہ تھا آپ کا logic gates تھے اس کے بعد جو ہم کل کی ویڈیو میں کریں گے وہ graphical sorry boolean expression کریں اس کے بعد جو ہم two compliments one compliment سارے compliment کریں گے ٹھیک ہے that's all for today thank you thank you for listening me ویڈیو